اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات میک ٹی وی کا محضبان میں جو مصررت عبدالخالقہ سے مخاطب ہے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے اہل وعیال کے ساتھ خیریت سے ہوں گے آج جو آپ کو ایک ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں وہ مسجد توحید ملیرکینٹ فیس ٹو کی ہے اور اس کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف موٹیویشن ہو اور نیک کاموں میں جو حضرات حصہ لیتے ہیں ان کے لیے ایک نمونہ ہو جزاک اللہ خیرند اب آپ دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھیں اس اصل میں یہ پروجیکٹ ہے گرین سولر انرجی کی جو کہ مسجد توحید میں کسی صاحب کی مکمل تعاون سے ایک پروجیکٹ لگا گیا ہے لگایا گیا ہے اور یہ جو ہے کہ چونکہ کافی الیکٹرک کی میٹر لگے ہوئے ہیں گرچہ مسجد میں تو اس کے بڑے پیسے اور بل بہت زیادہ آنے لگے ہیں گرمیاں بھی ہیں اسی وغیرہ بھی چلتے ہیں تو اس لحاظ سے ہم یہ سوچا گیا کہ اس میں کوئی سولر انرجی لگائی جائے جسے کہ مسجد کو بھی فائدہ ہو اور نمازیوں کو بھی فائدہ ہو تو یہ سوچ کر جب مسجد کی میٹی نے یہ ڈیسائٹ کیا تو اللہ تعالی نے بھی کوئی سنگل ڈونر بھیج دیا اچھا یہ پروجیکٹ جو تھا وہ تقریباً بیس کلو وات کا ہے جو ہماری تقریباً انرجی کنزمشن وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں وہ پھر مسجد کا میٹی نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ اس کو جو ہے وہ بیس کیوی والا ایسا لگایا جائے کہ جو جس سے ہمیں ہماری ضروریات بھی پوری ہوں اور پھر بعد میں اگر ضروریات سے زیادہ بجلی ہوں ابھی جتنی ہوں اتنی ہم پروڈیوز کریں اور اتنی ہم کریں تو اس اس کو پھر ہم نے یہ کیا کہ ہماری کمیٹی نے اور ٹیکنیکل کمیٹی نے کہ اس کو جو ہے ایک کیسا لگایا پروجیکٹ جو بیگر بیٹری کا ہے ٹیکنیکل ٹرمز تو میں اس لئے استعمال نہیں کروں گا کہ شاید لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو وہ پھر بیگر بیٹری کی یہ ہے یہ صرف ابھی سرے دس جو ہے وہ بجلی پروڈیوز کر رہی ہے اپنے ضرورت کے مطابق اور وہ ہمیں کنزیوم ہو رہا ہے اس کا فائدہ ہمیں یہ ہو رہا ہے ہم اسے کنزیوم کر رہے ہیں اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں اس پر یہ نہیں جا رہا ہے تو ہماری جو ہے ٹی وی کا ہماری بچت ہو رہی ہے اچھا اس میں مختلف قسم کے ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں تو ابھی سرے دس جو ہم نے لگایا اس میں تین چار قسمیں ہوتی ہیں کافی ٹیکنکل ٹین سے کارے ہیں جو آپ کو ایک ویڈیو میں نکھانے جا رہا ہوں فائنل جو ڈیسائیڈ ہوا کہ مسجد دوہی ملک کی ہے جس میں کیا بھی سرے دس بیٹری نہیں ہوگی اور پروڈیوز کرے گا وہاں سے اس کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف مہاں موڈیویشن مٹر لگتا ہے جو کہ اگر ہم نے خصہ لیٹ میں ڈالنا ہو یا کئی کو دینا ہو تو وہاں سے پھر ان کو ٹرانسفر ملک کی ہے جزاگراللہ خیران دکھا ہوتا ہے وہ پھر سرے دکھتا ہے تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے ہمیں سولر میٹر لگانے میں تھوڑے ٹائم لین سولر انرجی کی جو بھی ہمارے ذہنوں میں ہے ملکہ مسجد کمیٹی کے ذہن میں صاحب کی مکمل پھر اس میں پانچھے میرے لگیں گے سروے ہوتا ہے ٹرڈیوٹ لگا گیا ہے نپرہ والے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے کیونکہ اس کے بعد فائنلی جب وہ کافی اپروو ہو جاتا ہے تو اس پہ میٹر لگ جاتا ہے گھرٹیو میٹر میں تو اس کے پہلے پیسے اور پھر بہت زیادہ ان کو پھیئے ہیں گرمیاں پھیئے ہیں